وَاللَّهِ بَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ انسان کے پاس یہ چیز ہو تو انسان کہتا ہے بہت اچھا میرا گھر گزر رہا ہے گھر بسر اچھا ہو رہا ہے میرا بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے غفلت کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے عامال میں سستی ہونے لگ جائے مثلا فرض نمازیں قضاء ہونے شروع ہو جائیں تلاوت میں سستی ہونے شروع ہو جائے معمولات پورے انسان نہ کرے یہ فرائض تو انجام دے رہے سنتیں ادا نہیں کرتا اور آج کل یہ بہت عام چیز ہے انسان مسجد میں ایک تو آتا نہیں اگر آئے تو فرض پڑھے اور بھاگنے کی کی یعنی مسجد میں اس طرح کہ اس کو سانس آنا مشکل ہے مشکل سے فرض پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتا ہے سنتیں اور نفل تو بہت دور کی بات ہے بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری نیندیں پوری ہو جائیں ہمیں خوب ڈٹ کے کھانے کو ملے اور جم کے سونے کو ملے اور ایک صورت یہ ہے کہ بعض لوگوں کا شام کا کھانا باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے ابھی تھی کووٹ کی وجہ سے شاید کم ہو گیا ورنہ ہم نے پاس شہروں میں دیکھا کہ کئی فیملیز کا شام کا کھانا باہر ہمیشہ کے لیے ڈن ہے یعنی انہوں نے گھر میں کھانا ہی نہیں بنانا ہوتا کہ رات میں پوری فیملی نے باہر جانا ہے باہر ڈینر کرنا ہے جا کے گھر میں کھانا نہیں کھانا اور اس کھانے کے چکر میں بیٹھے رہتے ہیں گف چپ ہوتی رہتی ہے میوزک چل رہا ہوتا ہے اور لمبا وقت گزر جاتا ہے حتیٰ کہ بعض وقت پوری پوری رات اسی چکر میں گزر جاتی ہے کہ دوستو یاروں کی محفلوں میں بیٹھے ہیں کھانے چل رہے ہیں نہ عشاء کی نماز کا پتہ ہوتا ہے اور فجر کے قریب جا کے سوتے ہیں اور فجر بھی پھر قضاء ہو جاتی ہے تو نمازوں کا احساس ہی نہیں ہوتا تو قبر ہماری مندل ہے اور غفلت اس کی راہ میں رکاوٹ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں قبر کو یاد کریں اپنے آمال پہ توجہ دیں اپنے مقصد کو نہ بھولیں دوسری بات آخرت ہماری مندل ہے اور دنیا اس کی راہ میں رکاوٹ ہے دوسرا پوائنٹ آخرت ہماری مندل ہے اور یہ دنیا کی جو مصروفیات ہیں یہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا بڑی سرسبز اور بڑی میٹھی ہے جیسے میٹھی چیز کوئی ہونا تو اس کو کھانے کو جی چاہتا ہے یا کوئی سرسبز خوبصورت نظارہ ہوتا ہے انسان کا جی چاہتا ہے بس دیکھتا رہے بہت خوبصورت نظارہ ہے تو ایسے ہی انسان کا دنیا سے جی نہیں بھرتا مشایخ نے فرمایا الدنیا سحارتن یہ دنیا جادو کرنی ہے جب انسان کے اوپر اس دنیا کا جادو چلتا ہے تو انسان تو آخرت یاد نہیں رہتی ایک مرتبہ کچھ نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی من ایکیس الناس و احزم الناس انسانوں میں سب سے زیادہ اکل مند اور سمجھدار کون ہیں انسانوں میں سب سے زیادہ اکل مند اور سمجھدار کون ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اکسروہم ذکر للمہوت جو موت کو قصرت سے یاد کرے وہ سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ اکل مند انسان ہیں جو موت کی تیاری میں لگا رہے ہر وقت موت کا دھیان رہے وہ بندہ اس دنیا کے اندر اکل مند اور سمجھدار ہے تو نبی علیہ السلام کے نجدیک اکل مند اور سمجھدار شخص کون تھا جو موت کو کسرت سے یاد کرے موت کی تیاری میں لگا رہے اور آج ہم دنیا میں اکل مند اور سمجھدار کس کو کہتے ہیں جو دنیا میں لگا ہوتا ہے مال پیسہ بنا رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے سمجھدار بند ہے حالانکہ اس کو اپنی موت یاد ہی نہیں ہوتی ہے